بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستہ جب ہم بات کریں گے علیف اور گولہے کے بارے میں اردو میں بہت سے عروف ایسے ہیں جن کے آخر میں علیف اور گولہے آتا ہے اور ہم ہمیں یہ مشکل پہ اشاریتی ہے کہ آیا علیف آئے گا یہاں ہے سب سے پہلے ہم اس گول ہے کہ کو سمجھ لیں جب یہ آخر میں آتا ہے تو اسے خائے مختفی کہتے ہیں اور اردو میں ڈاکٹر عبدالستار صدیقی کے مداب اردو میں اس کا خائے مختفی کا کوئی وجود نہیں ہے یہ کب آئے گا یہ عربی اور فارسی عروف کے آخر میں آتا ہے اب ہائے مختفی ہے کیا بہت سے عروف جب ہم پڑھتے ہیں مثال کے طور پہ کعبہ ہے تو جب یہ آخر میں آئے گا تو اسے ہم ہائے مختفی کہتے ہیں اور اس کے پہلے والے حرف پر زبر زبر کے آواز ہوتی ہے اور لکھا تو یہ ہی ہی جاتا ہے لیکن پڑھنے میں یہ علیف جیسی اس کی آواز ہوتی ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر کا نشان آتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں ہائے مختفی اب جیسے کعبہ اب اہر میں آئی تو گھول ہے ہے لیکن اس کے آواز علیف جیسی ہے تو ایسے حرف ایسے حرف کو یا ایسی ہے کو ہم ہائے مختفی کہتے ہیں اور یہ زیادہ فارسی اور عربی حرف میں استعمال ہوتا ہے ہائے مختفی زمین جیسے پیمانہ وغیرہ تو ہم ان دونوں حرف کے بارے میں ایک بات کریں گے کہ کون سے حرف ایسی ہیں جن میں ہائے مختفی آئے گی اور کون سے حرف ایسی ہیں جن میں علیف آئے گی تو ناظرین یاد رکھیں جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہائے مختفی جو ہے جو آخر میں آئے گی یہ صرف فارسی اور عربی حرف میں آئے گی باقی اردو حرف میں جتنے بھی ہم اردو میں حرف لکھ رہے ہیں ان کے آخر میں علیف ہی آئے گی جیسے میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ کعبہ تھا کعبہ ایک فارسی عربی حروف ہے تو اس لیے اس کے آہر میں ہائے مختفی آئی تو پیمانہ جو ہے اس طرح کے حروف میں ہے آئے گی باقی جتنے بھی حروف ہیں ان کے آہر میں علیف ہی لکھا جائے گا اب مثال کے طور پر جو زیادہ تر کنفیجن کے شکار حروف ہیں ان کے بارے میں بات کرتا ہوں مثال کے طور پر کمرہ ہے تو کمرہ کے آہر میں علیف آئے گا جتنے بھی اس کے علاوہ جتنے بھی اردو انگریزی حروف ہیں انگریزی سے اردو میں حروف آئے ہیں مثلا ڈراما ہے تو ڈراما علیف آئے گا اس میں زیادہ ہم اس کو یہ لکھتے ہیں اور یہ غلط ہے تو ڈراما جو ہے یہ ایسے ہی لکھا جائے گا اس کے علاوہ بھروسہ ہے اب مثال کے طور پر باجرہ ہے تو اس کے آہر میں بھی علیف آئے گا بھنگلہ ہے تو اس کے آہر میں بھی علیف آئے گا دوبٹہ ہے اس طرح چبوترہ ہے داگہ ہے رکشہ ہے کیمرہ ہے کھاتا گملا وغیرہ اس طرح کے تمام حروف جو ہماری زبان میں اردو میں استعمال ہو رہے ہیں ان کے آہر میں علیف آئے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فارسی اور جو عربی کے روف ہیں ان کے آہر میں تو مخای مختفی آئے گا لیکن بعض ایسے حروف ہیں اردو کے بھی جن میں آہر میں مخای مختفی استعمال ہوگا تو وہ صرف مقامات ہیں یعنی کہ مقامات جو شہروں جگوں یا ایسے لاری اڈے وغیرہ ہیں ان کے جگوں کے جو نام ہیں جو مقاموں کے نام ہیں ان کے آہر میں اگر ہائے مختفی آتا ہے تو اس کو ہائے مختفی ہی لکھا جائے گا مقامات کے نام مثال کے طور پر نشارہ ہے ہنزہ ہے اسی طرح چکلالہ ہے اس طرح کے جو مقامات کے نام ہیں جیسے کوٹلا ہو گیا تو ان کو ہائے مختفی کے ساتھ ہی لکھا گیا یعنی کہ جو مقامات ہیں یا جگوں کے نام ہیں ان کو ہائے مختفی کے ساتھ لکھیں گے تو اگر کوئی کوئی اثار جس کے بارے میں آپ کو سمجھنا رہی ہو یا کنفیزن کا اشاروں کے اس میں علیف آتا ہے یا ہے تو آپ کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی